موسیقی فوری طور پر حکم دیا گیا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کی جائے حقائق معلوم کیا جائے تلال چودری صاحب مسلمی اگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی تلال چودری صاحب جس طرح کی یہ فوری طور پر عالمی شیف کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا واقعی کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے مطمئن ہیں اب آپ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو الفاظ انہوں نے اس واقعے پر کہے ہیں ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا ہے اور انہوں نے یہ احساس کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا اندوناک واقعہ تھا کہ جس پر کم از کم پورے پاکستان میں ایک جو سیاسی لوگ ہیں یا جو پاکستان کے ایمج کے خیال کرتے ہیں انہیں شرم آئی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو نیریٹیو ہے اس کو تقویت ملی ہے وہ کہتے انہوں نے کہا تھا وہ کہتے سٹیٹ ویدن سٹیٹ اور سٹیٹ اباب دی سٹیٹ اس ملک میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی یہ عملی طور پر ایگزیمپل ہے سو میاں نواز شریف کی کہی گئی جو بات ہے کراچی میں ہونے والا جو واقعہ ہے اس پر اس کی مہر لگ گئی ہے کہ اس ملک میں سٹیٹ ویدن سٹیٹ اور سٹیٹ اباب دی سٹیٹ والا جو معاملہ ہے وہ چلتا ہے باقی رہی بات کہ اب اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے یہ لے کر چلتے ہیں لیکن عمران خان کہاں ہیں کہاں ہیں وفاقی حکومت یہ رینجرز جو ہیں یہ تو وفاقی حکومت کے انڈر ہیں یہ وفاقی حکومت انٹیریئر منسٹری نے بھیجتی ہے دیکھیں آرمی چیف نے تو نوٹس لے لیا اور آرمی چیف سے پہلے یہ فرض تو بنتا تھا کہ کل سے وہ نوٹس لیتے عمران خان اس کا مگر عمران خان تو کئی نظر ہی نہیں آتے حکومت میں ہو تو نظر آئیں اور پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں یا تو وہ انہیں پتا تھا اور وہ جانبوچ کے کیا کہتے سامنے نہیں آرے یا وہ یہ تمام واقعہ کرنے میں اداروں کو استعمال کرنے میں وہ خود شامل ہیں جیسے وہ نیپ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں جیسے انٹی کرپچن کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ایسی سی پی اور باقی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں سو اسی طرح انہوں نے کل بھی اداروں کو استعمال کر کے اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہے اپنے سیاسی مخالفوں کو دبانا چاہے سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری یہ جو چیزیں ایونٹس ہیں اس کا حل جو ہے وہ اس وقت ہی ہوگا اچھے تلال صاحب آپ تعریف کریں بلاول بھٹو کے لفظوں کی آپ تعریف کریں تلال صاحب تو اگر میں انہی کے لفظوں کو دیکھوں تو وہ بھی تو عمران خان سے مطالبہ نہیں کر رہے نا وہ بھی تو آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے اور آرمی چیف نے اس کے ٹھیک فوراں بعد آرمی چیف نے اس کا نوٹس بھی لیلی ہے دیکھیں بلاول بھٹو صاحب یقیناً انہوں نے آرمی کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان سے انہوں نے مطالبہ ضرور کی ہے مگر اس ملک کا چلیں جالی ہی سہی ایک کیا کہتے ہیں چیف اگزیکٹیو ہے جس کا نام عمران خان ہے جس کو ڈالر کی قیمت کا بھی ٹیلی ویجن سے پتا چلتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کا بھی ٹیلی ویجن سے پتا چلتا ہے اور یہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے پرسورات سے اور ان کے وفاقی وزیر ایک ایک سٹیپ پر ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ پورے کے پورے اس واقعے میں اداروں کو استعمال کر کے سیاسی فائدہ اصل کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے وفاقی وزیر عمران خان کے امہ پر شامل رہے ہیں وہ کیوں امران خان یا وزیر اعظم اور اس سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کیوں تحقیقات کا اعلان نہیں ہوا کیوں یہ بنانا رپبلک ہے یا پھر آپ نے یہ خود کیا ہے یا یہ آپ اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ہی آپ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ہر ادارے کو استعمال کر رہے ہیں تو تلال چودی صاحب یہ جو اتنا بڑا اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی نظر میں آپ کیا اس سے مطمئن نہیں ہے اب آپ کا اگلا سوال یہ اڑ گیا ہے کہ جی امران خان صاحب کہاں ہیں وہ کب نوٹس لیں گے تو سر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اب دیکھئے اتمنان اس وقت ہوگا جب پاکستان میں تمام ادارے اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت وجود میں آئے گی جو ووٹ سے بنی ہوگی اور جو آئین پر چلے گی آئین پر عمل کیے بغیر آئین کے دیئے گئے دائرہ اختیار میں رہے بغیر اگر ادارے کام جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ سیٹیسفیکشن کا اظہار میں نہیں کر سکتا اور مجھے یہ بتائیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مگر کیونکہ یہ واقعہ بہت ہائیلائٹ ہو گیا اور یقیناً ہمارک کو زبان مل گئی ہے میاں نواز شریف نے پاکستان کے ہر آدمی کو زبان دے دی ہے آج پولیس نے وہ جو چھٹیوں کی درخواست دی ہے یہ وہ ایک طاقت ہے جو نواز شریف نے لوگوں کو دی ہے کہ اپنے آئین کا اپنا حق اپنا قانونی آئینی حق استعمال کرو اب دبو مت جو تمہیں قانون آئین کہتا ہے اس کے اندر رہ کے کام کرو اور کسی سے مت دبو اگر دبو گے تو یہ ملک نہیں چلے گا اگر دبو گے تو یہ پھر زیادتی کرو گے اپنے حلف کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ بھی سو میاں نواز شریف کی دیئے گئی جو ایک اس وقت زبان ہے یا جو طاقت انہوں نے لوگوں کو دیئے اس ملک میں ستر سال بعد انہوں نے اتنا بڑا سچ بولا اتنا بھلا اتنا بھاری سچ جو بول بھی نواز شریف سکتا تھا اور شاید کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا اور اس نے بولا بھی اس لیے ہے کہ ملک کو سیدھی رستے پہ لے کر آیا جائے ملک کو ایک ایسی راہ پر لائیں ستر بہتر سال میں ہم پیچھے گئے ہیں ہم آگے نہیں گئے ملک دو ٹکڑے ہوا ہے ہم معیشت میں ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے بنگلہ دیش سے لے کر اور نپال اور باقی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں ہمارے لوگوں کو صحت انصاف اور تعلیم روزگار نہیں ملا ہے سب پاکستان آگے نہیں بڑا پاکستان پیچھے گیا ہے پاکستان سے کشمیر چھنا غریب کی روٹی تک چھن گئی ہے صرف ایک کٹ پتلی کو ایک حکومت میں بٹھانے کے لیے اگر اس کا کوئی حل چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے پاکستان میں فیر ان ٹری الیکشن اور ووٹ سے بنے حکومت اور وہ حکومت آئین پر چلے اور ادار آئین کے اندر رہے طلال چودری صاحب آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے کہ اب تک وہاں سے نوٹس نہیں لیا گیا تو علی زیدی صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر بہت بڑی ہے بلاول بٹو نے کہا کہ آرمی چیف اس کا نوٹس لیں اس واقعے کا نوٹس لیں اور اب آرمی چیف نے نوٹس لے لیا ہے واقعے کی تحقیقات ہوں گی حقائق معلوم کیے جائیں گے علی زیدی صاحب دیکھیں جی تو آرام سے سبر و سعمل سے تین باتیں یہ سن گورنمنٹ کی نااہل گورننٹ ہے اور یہ کوئی بڑا ہی کوئی گھٹیا قسم کا لفیفہ ہے کہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی بی جو ہے چلے جائیں ایک آدمی کو ارس کرنے کے بعد جس نے قانون توڑا جس کا خود مراد علی شاہ بھی ترس کانفرنس میں خود ہی تضاد بھی خود ہی کہتے ہیں کہ پولیس نے ٹھیک کیا سندھ پولیس کا ٹویٹ بھی ہے کہ سندھ پولیس ایکسنٹ اگورڈنگ کو دلاؤ اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہو گیا مجھے تو سمجھ مینیلی کیا تھا غلط گیا تھا یہ تو حکومت کو چڑیا کر کے بھی پتہ نہیں اس سے بہتر چلتا ہے دوسری بات انفورسمنٹ لو انفورسمنٹ جو ہے نا وہ تو مزاد بن گیا ہے کیونکہ سندھ پولیس کو بارہ سال سے زیادہ ہوگی پیپلس پارٹی کی غومت نے ٹوٹل پولیٹسائز کر دی ہے اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ جی رات وہ آئی جی صاحب کڈنیپ ہو گئے وہ عقل کی بات کریں آئی جی کی بات کریں بیسٹو گھاٹ ہوتے در کے باہر ہوتے ہیں کڈنیپ ہو گئے پاغل بنا رہے ہیں قوم کو اور جو یہ بات کریں سٹیٹ ابابدہ سٹیٹ یاد دلانا چاہتا ہوں میں پوری قوم کو اچھی طرح یاد رکھیں سٹیٹ ابابدہ سٹیٹ جو تھی نا وہ سندھ کے اندر وہ تھی اومنی گروپ ذرا صرف جی آئی ٹی پڑھنے اومنی گروپ کی سمجھ آ جائے گا کہ سٹیٹ ابابدہ سٹیٹ ہی جی در سارے کے سارے آئی جی اور یہ سارے بلا کے زرداری جر صدر تھا سارے کو بلا کے اومنی گروپ میں کھڑا کر رہا تھا پیچھے آنکیس ٹیڈیم کے یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہمیں نہیں بتا کہ انہوں نے کیا تماشا کیا رکھات رکھا تھا اپنی گووننس پر موڈل کیا تھا لیک مل انہوں نے کیا لوگ انہوں نے اٹھوائے آپ وہ ایر بلوٹ کی جی ایڈی پر خود کہنا کہ میں نے سستی میں شکر ملے دلوائی اومنی گروپ کو ان کے لوگوں کو اٹھائیٹ کر کے وہ کونسا سٹیٹ تو وہ چلا رہتے ہیں گھنڈا کرتی انہوں نے کیوئی تھی ایک وائٹ کالر کلائنگ کرتا تھا دوسرا گھنڈا کرتی کرتا تھا اگر پیسے سے نہیں ہوئی ہے نہیں بلکہ تو چلو جی جیشن کرتی سے ڈلا کے لوگوں کو پورے گھر خرید لیے انہوں نے ڈلا والا اس کے آگی پیچے یہ کرمینل رول کر رہے ہیں علی زیدی صاحب ابھی آپ لوگوں کے اوپر بڑا سنگین الزام آ رہا ہے ابھی طلال چودری صاحب کی بات سنیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی آئین اور خانون کو توڑیں اداروں کو استعمال کر کے سیاست کر رہے ہیں کہاں امران خان صاحب کیوں خاموش ہیں پھران میری بات سنیں سندھ کی پولیس کیا امران خان صاحب کے اندر آتی ہے سیڈیو گورنمنٹ کے اندر آتی ہے یا سی ایم سندھ کے اندر آتی ہے سندھ کی پولیس جاتی ہے سندھ کی پولیس نے اگر چونی کاٹی ایف آئی آر کبھی نیچے ٹی تھے کیوں مجھے ٹویٹ کرنا پڑی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو میں پریولیج موشن موک کروں گا آئی جی کے خلاف اچھا جی تب آپ نے ایف آئی آر کاٹی میں نے کہا کہ ایفریشیٹ کے لیے ایف آئی آر کاٹی اچھی بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے کہا تھا آپ کو ساڑھے پانچ بجے جا کے دروازہ یا ساڑھے جا کے دروازہ کھول کے درستک میں بار کھڑے جاتے وہ نکل آتا ایسی کیا اور آپ کو گھہتے گھنٹی پر آتے کس نے دیکھا دروازہ چھوٹے ہوئے وہ کہہ رہی ہے مریم جو ان کے خود بیل کے اوپر باہر آئے کہ اس کے والد جو ہے وہ ملک سے بھاگے ہوئے فرار ہوئے ہوئے ایک فیلن نہیں ہے ایک کرمنل ہے وہ ملک سے باہر بھاگا وہاں پلیٹ ٹیٹ ٹیٹ کر کے اس کی بات پر یقین کریں گے ملہب یہ ان لوگوں کی باتوں کو ایک تماشہ اس ملک میں بنایا ہے خام خان کا سمپل بات ہے وہ سمسن نے جا کے وہاں ڈانس کیا اندر قبر کے اندر آگیا ہے ہلٹی چیزیں نارے لگا ہے یہ میں چاہے وزیر رہوں نہ رہوں ایم اینے رہوں نہ رہوں کہہ جائے محمد علی جنات کی مزار کے اوپر اس طرح کی ہلڑ بازی جب ہی پی ہوگئے ہم آواز اٹھائیں گے اس کے اوپر کوئی دوسرا ہم کوئی کوئی اور اوپشن ہے ہی نہیں آواز اٹھائیں اکڑنے کے بجائے وہ آگے سے یہ تماشے کر رہے ہیں اچھا جی پرنڈیا انہوں نے بیل لے لی وہ کیکے ختم ہو کوئی بات آکے پڑھیں آپ اس کو تماشے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں علی زہدی صاحب یہ واقعہ یہ کہانی یہ اپیسوڈ ہوئی کیا ہے علی زہدی صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر مریم بی بی پریس کانفرنس کرتی ہے وہ اس بات کا اعلان بات کر دیتی ہے پھر اس کے بعد آج بلاول بٹو سامنے آتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ذرا معلوم کیا جائے کہ چار بجے رات کو ان کو لے کر کون گیا تھا اور پھر آرمی چیف صاحب اس بات کا نوٹس لے لیتے ہیں تو علی زہدی صاحب اس پورے کہانی کو اس پورے واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ کے ڈراما لگا رہے ہیں تو آپ اس پوری اپیسوڈ کو ڈراما دیکھ رہے ہیں سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ساروں کو میرا میسیج ہے یہ صرف جھوٹ بول رہی ہے سن گورنمنٹ یہ تماشا بنا رہی ہے کوئی اس میں پریشر میں نہیں آئے گا دیار ایکسپوز یہ کئی دفعہ ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہے جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی کرن جھوٹ پکڑا جاتا ہے منافق لوگ ہیں منافق کرتے ہیں یہ کانسٹنٹلی یہ جھوٹ بولتے رہیں گے جتنی دفعہ جھوٹ بولیں گے اتنی دفعہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ سلال چودری صاحب آپ کا ٹیک سر کون جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زہدی صاحب کے جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے وہ آدمی جس نے ایف آئی آر کروائی وہ اس وقت مزارے قائد سے کوئی ایک دو کلومیٹر نہیں دس بیس کلومیٹر دور تھا جس نے کہا مجھے دھمکی دیئے اور اس کے بعد جھوٹی ایف آئی آر اور اس کے بعد وہ بھی کروائی اداروں کو استعمال کر کے اور وہ سب سے بڑے اس افسر کو آئی جی جس کا نام ہے جو پورے سندھ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو لوگوں کو پوری حفاظت کرتا ہے ان کے جان و مال کی وہ خود محفوظ نہیں رہا اور وہ خود یرگ مال بنا اور اس کے بعد ایف آئی آر کروائی گئی اور ایف آئی آر کے بعد گرفتاری کروائی گئی تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ یعنی پہلے جھوٹی ایف آئی آر کروائی کس نے کروائی وہ علیم عادل شیخ کا وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اس نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی اور پھر کس طرح کروائی اداروں کو استعمال کر کے اداروں کو کس نے استعمال کیا وفاقی وزیر صاحب کی اپنی ٹویٹ موجود ہے کہ وارن کرتا ہوں کہ رات رات ایف آئی آر دو یعنی جھوٹی ایف آئی آروں کے لیے وفاقی وزیر وارن کرتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ پریشر کہاں سے ڈالتا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے اور ہمیں افسوس ہے کہ اداریں استعمال ہوتے ہیں کبھی ارشد ملک کی ویڈیو آتی ہے کبھی یہ واقعہ ہوتا ہے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں یہ تسلسل ہے پاکستان میں ان واقعات کا اور یہ واقعات ہوتے ہیں آوازیں دبانے کے لیے مخالفوں کو دبانے کے لیے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کے لیے پارٹیاں توڑنے کے لیے اور ایک کٹ پتلیوں کو ملک کے اوپر اس کی سیٹوں پر بٹھانے کے لیے خالد عظیم صاحب بھی جوئن کر چکے ہیں خالد صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی خالد صاحب یہ معاملہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ایف آئی آر ہوئی تو کیپٹن سفدر پر لیکن یہ معاملہ جس طرح سے آگے بڑھا ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کا ٹیک پر آرمی چیف کا نوٹس کیا یہ مسلمی قنون کے فیور میں جاتا ہو لگ رہا ہے آپ کو معاملہ دیکھیں یہ ایک بات تو بہت ضروری ہے جس کو بیان کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب یہ سٹیٹ اب آف دی سٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور جو برائے غاست الزام ہے وہ جس شخص پہ لگاتے ہیں آج اسی نے نوٹس لے کے اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے جس کے نتیجے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کی توقع ہے اور یقینی بات ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی شواہد ہوں گے تو وہ ان کو بھی یہ سامنے لے کے آئے جائیں گے کل جو الیگیشن لگا تھا اس کو آج جب مرادلی شاہ صاحب کی پریس کانسرنس تھی تو وہ ٹال گئے اس سارے جملے کو لیکن میرا خیال ہے کہ جب اس کے ساری چیز کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد بلاول بھٹو سامنے آئے نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ سارا الزام جو ہے وہ اس کو بیان بھی کر دیا اور اس کا مطالبہ بھی کیا اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی سارا کچھ تھا لیکن جن کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا وہ خود انہوں نے اس کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکہ سامنے آ جائیں گے البتہ جہاں تک اس بات کی کا تعلق ہے کہ فائدہ ہے یا نہیں لیکن یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں ان میں سزا تو کسی کو نہیں کوئی ایسی گرفتاری والا معاملہ نہیں سیاسی ایشوز یہ ہوتے ہیں اور ڈیفنیٹلی اس کو کل سے جس انداز میں مسلم لیگ نون پلے کر رہی ہے اس کا سیاسی ایڈوینٹیج یقیناً ملا ہے اور اگر اس کے بعد واقعتاً وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے جو کل مریم نواز صاحبہ نے اور اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کوٹ کر کے لگایا تھا اور ان نے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ آئی جی کو اغوا کر لیا گیا اب یہ اغوا کا لفظ زیادہ معروف ہو گیا ہے ممکن ہے کہ وہ لے کے جانے والی بات جو ہے وہ اس میں کوئی اس قسم کی چیز ہو یا یہ ہے کہ ان کو بلا لیا گیا طلب کر لیا گیا اور وہ چلے گئے کیونکہ ان کے طلب کرنے کا معاملہ تھوڑی ذر پہلے جب ہم ایک خبر یہ سن رہے تھے کہ اٹھارہ ستمبر کو بلاول بھٹو صاحب نے آئی جی صاحب کو بلایا تو آئی جی صاحب جو ہیں وہ دوڑے چلے گئے بغیر پروٹوکول کے اور کسی نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں اس بات کے وہاں پہ ان کی جی جی کہ وہ انہوں نے ان کو بلا لیا لیکن اس قسم کی روایات چونکہ ماضی میں بھی رہی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب کی پی کی حکومت تھی اور وہ پی ٹی آئی کے چیف تھے تو اس حصیت میں وہ بھی جو ہے سرکاری افسران جو ہیں ان کو اس طرح سے طلب فرما لیا کر رہے تھے اور ہدایات دیا کرتے تھے وہی روایت آگے بڑھ رہی ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ نون انٹیٹی ہیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں لیکن اس معاملے میں اگر طلب کرنا تھا تو مراد علی شاہ طلب کرتے اور ان کو بات کرتے تو اگر وہ ان کے بھلانے پر چلے گئے ہیں تو یقینی طور پر ممکن ہے جیسے کہ الزام لگایا جا رہا ہے تو ممکن ہے ان کو بلایا گیا اور اغوا کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو البتہ اس چیز کو صاف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے شیڈوز جو ہیں وہ ادارے پہ جا رہے ہیں اور ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی کہ چلیں کسی پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیپٹر سفدر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کر کے ان کو گرفتار کر کے اور رینجرز کو یا فوج کو جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایڈوینٹیج مل سکتا تھا کہ ان کے لیے از بس ضروری ہو کیپٹر سفدر کی گرفتاری یقینی طور پر جو پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کو تو اس سے کوئی ایک بینیفٹ مل جاتا ہے کہ جناب ہمارا جو مخالف ہے ہم نے اس کو چارج کر دیا ہے خالی صاحب وہ بڑی اچھی بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی کہ جس چخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پچھلے جلسوں میں وہیں سے ہی حقائق کو معلوم کیا جانا چاہیے بہت بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ ساتھ موجود تھے ویسے جب یہ جلسہ دوسرے دن کا کراچی کے لیے آرہا تھا جب دوسرا جلسہ ہونے جا رہا تھا تو یہاں پر ہم بات یہی کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون وہ اس طرح کا سٹیک ہولڈر کراچی کے لیے نہیں ہے لیکن کل سے لے کر آج تک آج تک تو مسلم لیگ نون ہی مسلم لیگ نون ہے آج کی جو تازہ دیولپمنٹ سوئی ہیں یہ ہوا کیا ہے یہ ناظرین کو بتائیے دیکھیں جی ہوا یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ مزارے قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ درج کیا جائے اور جو کیپٹن سفدر ہے انہیں گرفتار کیا جائے اس لیے کہ جب یہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے تقریباً چار ساڑھے چار بجے کی بات تھی اور یہ مقدمہ جو ہے وہ رات کے ساڑھے چار بجے کے بعد جو ہے وہ درج کیا گیا یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا اس پہ جیسے کہ ابھی علی زیدی نے بھی کہا کہ ٹوئٹ کیا تھا اور تمام چیزیں تھی تب تک کچھ نہیں کیا وزیر اعلیٰ سن سوئے ہیں سونے کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال کا ہوئی کہ ایف آئی آر درج کی گئی اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد گرفتاری ہوئی آج جو صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ پولس کی جانب سے احتجاج کیا گیا پولس افسران کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا کہ آئی جی سن کو حقبہ کرنے کا کہا گیا ہے اور آئی جی سن سے جو ہے وہ یہ زبردستی اس طرح سے وہ ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ سن جو ہے وہ وضاحت کرے اپنی پریس کانفرنس میں تو وزیر اعلیٰ سن جو ہے وہ صحیح طرح وضاحت پیش نہیں کر سکتے اور آئی جی سن کے سوال پر بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تھا جو کہ سند پولس کے افسران تھے انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ وہ احتجاج جو ہے وہ اپنے عودے چھوڑ دیں گے اور چھٹیوں پر چلے جائیں گے اس سلسلے میں آئی جی سن نے پہلا اپنا جو ہے وہ ریزگنیشن کہا کہ میں جو ہے وہ پندرہ دن کے لیے لیف اپلیکیشن دے رہا ہوں اور باقی تمام افسران جو بھی چاہیں وہ دے دیں جس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ایڈیشنل آئی جی سپیچل برانچ اور آر ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز جو ہیں تقریباً دس کے قریبے انہوں نے اپنے جو ہے چھٹیوں کی درخواستیں سند حکومت کو دے دی جب یہ درخواستیں سند حکومت کے پاس ملی اور انہیں پتا چلا تو پھر ہنگامی پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری نے کال کی اور کال کر کے جو ہے وہ یہ تمام اعلانات کیے جو کہ پریس کانفرنس میں آپ نے سنا اور شاید جو پولیس کا مراد ڈاؤن ہو رہا تھا اس کو انہوں نے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے یہی انہوں نے کوشش کی ہے اور اس کوشش میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اب یہ پتا چلے گا لیکن پولیس افسران نے جو ہے وہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سند پولیس کی تاریخ میں کہ اس طرح سے تمام افسران نے جو ہے وہ احتجاجن جو ہے وہ کی درخواستیں دیئے اور اس واقعے کا یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی اور اس میں انہوں نے وہ جو مطالبہ کیا تھا آرمی چیف نے ان کا اس مطالبہ اس مطالبے کی جو ہے وہ تحقیقات کا حکوم دیا تو یہ پولیس کے لیے بھی ایک بہترین وہ ہوگا جو کہ پولیس افسران جو چاہتے تھے کہ ان کے آئی جی کی عزت جو ہے وہ ایسی برقرار رہے اور اس طرح سے نہ ہو کے ان سے جو ہے دباؤ کے تحت کام لیا جائے ایک طرف تو پیپس پارٹی کہتی ہے کہ یہ اس واقعے کی مضمت کرتی ہے کہ مزار قائد میں جو ہے وہ بے عرمتی کی گئی ہم اس کی واقعے کی مضمت کرتے ہیں مضمت تک ہی یہ چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ مقدمہ درج ہو یا کوئی گرفتاری ہو اب مقدمہ درج ہوا اور گرفتاری ہوئے اور پھر یہ ہوا تو اس پر جو ہے وہ پیپس پارٹی کی پوزیشن مسلم لگ نون کے سامنے جو ہے وہ خراب ہوئی تو ابھی جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے دوبارہ جو آ کے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ اپنی تمام جو ہے وہ خط اعلانات کی طلال چودری صاحب آپ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں ابھی آپ نے دو دوا اپنی گفتگو میں عمران خان صاحب کا تذکرہ کیا کل مریم بی بی جب آپ بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے آئی جی صاحب کی حوالے سے بات کی آج بلاول نے کشن مارک کھڑے کی پھر اس کے بعد مطالبوں کی بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصل میں ابھی بات کریں یہ بات مضمت تک اور اعلان تک کیوں چلتی رہی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا آپ لوگوں کے علم میں تھا تو اس کی ایف آئی آر پیپلز پارٹی کے جانب سے یا مسلم جی نون کے لوگ جو یہاں پر موجود تھے جو کارکنان تھے کوئی بھی کیوں نہیں درچ کروائے گی دیکھیں یقیناً اس طرح کسی ادارے کے خلاف فوراں ایف آئی آر تو نہیں ہو سکتی اور وہ جو بھی ادارہ ایسا کہ جس کی طاقت سے لوگ ڈرتے ہوں آئی جی کو اگواہ کر لے جو آئی جی کو اگواہ کر لے مجھے بتائیں آئی جی سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہوتی صوبے میں سو جو آئی جی کو ڈرا دم کا کے جو مرضی کروالے وہ ہماری ایف آئی آر کان درج کرتا میں آپ سے بار بار عمران خان کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جو رینجرز ہے یہ ڈریکٹلی انڈر ہے انٹیریئر منسٹری کے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ہی اس کو بھیجتی ہے صوبے میں سو اس کا کوئی کنیکشن اور کہیں نہیں ہوتا انٹیریئر منسٹری اور وزیر آزم ڈریکٹلی جو ہے رسپونسیبل ہے رینجرز کے رول کے پاکستان میں کسی بھی جگہ ہے سندھ کے اندر یہ تمام ریکوزیشن کر کے جو رینجرز آتے ہیں اس کو وفاقی حکومت بھیجتی ہے سو انٹیریئر منسٹری کے لیے بلاون سے بلاون سے اس چیز پر سوال ہوا ہے اس چیز پر سوال ہوا ہے کہ کیا آپ ڈی جی رینجرز کے سریفے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ڈی جی رینجرز سے تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کوئی اور اینگل بتا رہے ہیں سر نہیں نہیں دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا یہ تو بات ہے کہ بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے ایک بات تو مصدقہ ہے کہ آئی جی کو زبردستی سے رات اٹھا کر احکامات لیے گئے اس کے تو شوائد اب آپ کو جگہ جگہ مل رہے ہیں اس کے بعد رہی بات کس ادارے نے یہ کیا وہ بھی پتا ہے سب کو اب رہی بات کہ وہ کس کے انڈر ہے انٹیریئر منسٹری کے انٹیریئر منسٹری کس کے انڈر ہے وزیراعظم کے اس وقت وزیراعظم جیسا تیسا بھی کون ہے عمران خان عمران خان اور انٹیریئر منسٹری کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ دو جمع دو کا کیس ہے یہ کیس جو ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے کراچی میں کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے موبائل بھی ان کے پاس تھے لوکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ کوئی بلنبا کام نہیں ہے انٹیریئر منسٹری انٹیریئر منسٹر اور وزیراعظم ہاؤس کیوں خاموش ہے کیا وہ اس میں شامل تھا کیا ان کے کہنے پر سب کچھ ہوا ہے یا تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ وفاقی وزیروں کی ٹویٹ سے وفاقی وزیروں سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بریشر ڈالا ہے وفاق سے اور ادارے کو استعمال کیا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے اسی لیے یہ کریمینل خموشی ہے یہ مجرمانہ خموشی ہے تلال چودیز صاحب کیونکہ ہوسٹ پیپلز پارٹی تھی مریم بی بی کوئی استقبال یہاں پر پیپلز پارٹی نے کیا تھا مطالبہ بھی اب ان کی جانب سے کیا گیا اور پھر مطالبہ پر عمل بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آرمی چیف نے فورا نوٹس لیا ہے تو پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے کیا ان کو بھی ایسی لگتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں یا پھر ان کی رائے کچھ مختلف ہے تیمور تالپور صاحب مجھے جو آپ کو خوش آمدید کہوں گی تیمور صاحب مطالبہ ہوا اور فوری طور پر نوٹس بھی ہو گیا ہے پیپلز پارٹی مطمئن ہے سر بسم اللہ الرمان الرحیم دیکھیں جی بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے جو کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے اس کا وفاقی حکومت نے جو پریشرائز کیا تھا سندھ حکومت کو پولیس کو جس طرح سے پریشرائز کیا گیا ان کے ساتھ تمیزی کی گئی اس کا ردعمل یہ ہوا کہ آج آئی جی بھی چھٹی پہ ہے آر پیو بھی چھٹی پہ ہے ڈی آئی جی بھی چھٹی پہ چلے گئے وہ اس تنگ ماحول میں کام نہیں کرنا چاہتے اس واقعے سے پہلے تک بہت ہی آئیڈی سیچویشن چل رہی تھی پولیس میں کسی کو کسی سے کوئی شکویں نہیں تھے سندھ حکومت کے ڈیریکشنز پر اپنا ذمہ داری سے کام کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے جس کا آزالہ کرنا چاہیے اگر آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے تو ہم ہاپفل کہ جن لوگوں جو انوالف تھے ان پر ایکشن بھی لیا جائے گا افکورس سندھ حکومت اپنی ٹیم بنا چکی ہے چیف منسٹر سندھ نے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی ہے وہ بھی تحقیقات کرے گی اور ہم جو بھی ذمہ داران ہیں ان پر بھی ایکشن اٹھائیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے اگر وفاق کے حوالے سے کوئی ہمیں شکایت ہوگی تو ہم وہ بھی کنوئی کریں گے آگے ٹھیک اور پیسل آپ جس وقت طلال چودری صاحب بات کرے تھے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں جی بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا چلیں یہ ایف آئی آر تو دباؤ کے تحت درج ہو گئی گرفتاری بھی دباؤ کے تحت ہو گئی تو پھر یہ ٹوئٹ کیوں کیا گیا سندھ پولس کی جانب سے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ بلکل قانون کے مطابق کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ عدالت میں جب زمانت پر سرکاری وکیل نے کیوں مخالفت کی کہ زمانت نہ دی جائے سہوں صاحب پروسیکیوٹر کے حوالے سے سوال کریں جو انہوں نے کمرہ عدالت میں اس بات کی مخالفت کی تھی سر یہ بات بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہاں پر اٹھائی کیونکہ یہ چیز میں کلیر کرتا آ رہا ہوں سندھ کے سپوکس پرسن نے بھی بات کلیر کر دی ہے میں نے خود جب یہ کل واقعہ ہوا تھا تو ایس پوک ٹو جو کہ جاوید صاحب ہیں مسلمی نون کے لائر انہوں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور بلکل پروسیکیوٹن نے کہیں بھی اپوز نہیں کیا جو پیپلز لائر فورم کے جو وکیل تھے وہ بھی سارے ان کے ساتھ کھڑے تھے میں نے ان سے بھی کنفرم کیا تو یہ ایک غلط خبر پھیلائی گی تھی جس کو ہم نے دینائے کر دیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی کلیرفیکشن دی سر آپ نے دینائے کر دیا ہے لیکنس ریسورسز اور ریپورٹرز وہ کیا کریں فیصل یہ دینائے کیا ہے یہ صحیح بات ہے یہ غلط خبر تھی بوگس خبر تھی نہیں کوئی ایسی تو نہیں ہے بوگس تو خبر نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کو تو ہم وہ نہیں کر سکتے بلکل حقیقت پر مبنی خبر تھی تو ٹوئٹ بھی جو ہے وہ اس کا مطلب جو سندھ پولس کی جانب سے ٹوئٹ کیا گیا وہ بھی جالی ٹوئٹ کہہ رہا دے دیں گے کہ جو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جو کیا آئین اور قانون کے مطابق دو چیزے تلان صاحب آتی ہوں آپ کی طرف سرے تعمور صاحب کمپلیٹ کر لیں جی تعمور صاحب دو پارٹیز اس میں انوالڈ ہیں ایک مسلم لیگ نون دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی تیسرا جو وہاں پہ لائرز تھے مسلم لیگ نون کے سفدر صاحب کے وہ انوالڈ ہیں میں سندھ حکومت کی ترجمان کی حیثیت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہم نے کنفرم کر لی ہے اور میں دعوت دوں گا آپ کو بھی کہ آپ بھی یہ چیز اپنے سب سورسے سے کنفرم کر لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ پیپلز لائرز فورم کے وکیل ائرپورٹ تک سردر صاحب کو لے کے اور وہاں تک چھوڑ کے پھر واپس آئے تھے بہت ہی اچھا مال تھا جب تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے دوسری بات کی میرے بھائی نے ٹویٹ کی تو اگر پریشرائز کر کے آپ آئی جی سے ایک غلط ایف آئی آر کروا سکتے ہیں ایک پروکرین اوفینڈر کے نام پہ اگر آپ گرفتاری کروا سکتے ہیں پریشر میں لاکھے تو ٹویٹ کونسی بڑی بات ہو گئی ٹویٹ اس کے سامنے بہت کم معنی رکھتی ہے اچھے سر تیمور صاحب مجھے یہ بتائی ہے سر آرمی چیف نے حکم دے دیا کو کمانڈر کو کہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کریں جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں وہ معلوم کیا جائیں تو سر جو بھی حقائق سامنے آتے ہیں جو کچھ تحقیقات کے بعد سامنے آتا ہے پیپلز پارٹی سر اسے اسی طرح سے منوان مانے گی پیپلز پارٹی پھر سے مانے گی سر ان حقائق کو جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ جس طرح سے سامنے آتی ہیں اس کو مانیں گے پھر آپ لوگ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چیف منسٹر سن نے ایک ٹیم بنائی ہے انسپیکشن ٹیم میں منسٹرز کو رکھا ہے تو ہمارے پاس ہماری جو بھی تحقیقات ہیں وہ بھی آئیں گی تو پھر سر بلاول کو کیا ضرور رہتی کہ وہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتے لیکن آرمی چیف سے انہوں نے مطالبہ کر دیا نا اب یہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا اسی لئے تو میں آپ سے پوچھوں کہ جب مطالبے پر ان کی جانب سے آرڈر جاری کیا گیا ہے تو جو رپورٹ آئی گی اس کو آپ لوگ مانیں گے چیمن صاحب بہت ہی دکھی اور افضوززدہ ہیں اس واقعے پر اور انہوں نے اسی وجہ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ انکواری ہو اور چیف صاحب نے انکواری کا حکم دے دیا ہے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تو اس میں حقیقت سامنے آ جائے گی جو چیزیں ہم واضح کر کے بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی آئیں گے اور چیف صاحب کے پاس بھی ساری انفرمیشن آ جائے گی کیا ہوا کیسے ہوا حقائق سامنے آئیں گے دیکھیں ایک تالپور صاحب نے جو کہا میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کوٹ کے اندر پولیس نے بھی ایک مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ابتدائی انویسٹیکیشن کی ہیں یہ جو قتل کی دھمکی کے بارے میں اور دوسری وہ بالکل غلط نکلی ہیں اور سو جو کیس ہے اس کے بارے میں جو ابتدائی تفتیش اور وہ جو پرسیکیوٹر ہیں ان کی یہی رائے تھی کہ یہ بالکل غلط نکلائے سو انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی یہ بار بار دیکھئے پیپس پارٹی اور نون کے درمیان ڈیفرنس لانے کے لیے کوئی ایک کوشش نہیں ہوئی اور کل تو میں داد دیتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو جس طرح کوشش کی گئی کہ وہ کوئی ایسے الفاظ کہیں اتنا مچورلی جو انہوں نے ایسیس کر لیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بینظیر بھٹو کی پارٹی ہو اور وہ کسی خاتون کا دروازہ توڑ کے جہاں وہ اپنے خاون کے ساتھ رہ رہی ہو وہاں گرفتار کرنے کی کوشش کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کی پارٹی یہ کرے سو یہ پی ڈی ایم میں درات ڈالنے کے لیے پیپس پارٹی نون میں فرق ڈالنے کے لیے یہ کیا گیا جان بوجھ کے کراچی کو چنا گیا مگر جو ایکسپوز جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر چھپ نہیں سکتی نا جی اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور آج آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں سر وہ یاد ماضی عذاب ہے مجھے وہ یاد آ گیا کہ ابھی تو آپ لوگ چلیں بھائی بھائی بنے میں شیر و شکر ہوئے میں لیکن آپ ہی لوگ تھے جو پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے کی باتیں کرتے تھے سر چوڑاہوں پہ لکھتانے کی باتیں کرتے تھے سر ہم آج بھی ایک دوسرے کے ہیں مگر ایک بات پہ ہمارا کمپرومائز ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آئین کے اندر رہ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے اداروں کو دائلے کے اندر رہنے کی ضرورت ہے تلال صاحب سیاسی مقالف ہیں ابھی بھی زرداری صاحب کو چوڑا کو سمجھتے ہیں اس بات سے بیبس پارٹی کے علاوہ بھی بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ہمارا کمپرومائز ہے سیاسی حریف ہم ہیں لیکن ہم اس طرح کے نہیں ہیں کہ بھی ہم اس ملک کا نقصان کریں اور کل والا واقعہ صرف ہم دونوں میں فرق ڈالنے کے لیے پی ڈی اے میں دھراڑ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے تلال صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ پہلے کہا کرتے تھے انہی موقف پر اپنے قائم ہے جو پہلے زرداری صاحب کو سمجھا کرتے تھے ڈاکو سمجھا کرتے تھے ڈکیت سمجھا کرتے تھے آج بھی وہی سمجھتے ہیں آپ اس سائٹ سے کیوں شروع نہیں کرتی کہ ہم دونوں آئین پر عمل کرنے کے لیے متفق ہیں ہم پاکستان میں کٹ پتلی حکومت نہیں دیکھنا چاہتے ہم پاکستان میں ووڈ سے بنتے ہوئے حکومت دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں سٹیٹ ویدن سٹیٹ کا کانسپٹ ختم کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں آپ اس کو کوئی اچھی چیزوں کو کیوں نہیں ان کے عملداری چاہتے ہیں سر بے شک ان کے ساتھ جن کو آپ چور اور ڈاکر سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اس وقت دیکھیں سب سے پہلا معاملہ ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کا آئین پر عمل درامت کا اس ملک میں کسی کے ساتھ یا ناانصاف ہو رہا ہے یا ججز سے لے کر اور پولیس جیسے آئی جی تک دباؤں میں لاکر فیصلے کروایا جاتے ہیں ایف آئی آر اے کروایا جاتی ہیں گرفتاریاں کروایا جاتی ہیں ججزوں کے خلاف ریفرنس آتے ہیں اور بات اس پر آئیں یہ چھوڑ دیں میری ہے یا اس کی لڑائی ہے یہ ہم لڑ لیں گے بعد میں اس ملک کی لڑائی ہمیں پہلے لڑ لینے دیں اس ملک کے بائیس کروڑ لوگوں کی لڑائی لڑ لینے دیں یہ ملک جس کے لیے بنایا تھا وہ لڑائی ہم پہلے لڑیں گے اچھا میں نے تلال صاحب جو آپ سے بات کرنے کی کوشش کی آپ نے اگر اس کی تذیق نہیں کی نا تو سر تردید بھی نہیں کی تیمون صاحب تردید بھی نہیں کر رہے ہیں سر وہ جو تب پچھلے موقف تھے جو کچھ آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف سٹیج پر بولتے رہے ہیں آپ بھی اپنے تمام پرانے موقف پر قائم ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ایک اچھا ملک کی خاطر سٹینڈ دے رہے ہیں تو یہ بات کیوں کسی کو پسند نہیں آرہی یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ بات کریں اس لیے پسند نہیں آرہی کہ یہی زرداری صاحب اپنے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ماف نہیں کرے گا ہمیں اگر ہم نے ان کو ماف کر دیا تو سر اس لیے سمجھ نہیں آرہی اس لیے پسند نہیں آرہی کیا کیا آپ لوگ بولتے رہے ہیں دیکھیں یہ جمہورت ہے سیاست ہے سیاست میں کبھی کوئی کسی کا ہمیشہ کے لیے دشمن یا ہمیشہ کے لیے دوست نہیں ہوتا ایک اچھی چیز ہو رہی ہے آپ ذرہ اس کو بھی تو ہائلائٹ کریں جو شیخ رشید الفات استعمال کرتا تھا عمران خان کے لیے اور جو عمران خان دفض استعمال کرتا تھا شیخ رشید کے لیے آج وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ ایمکو ایم ڈاکوں کی کاتلوں کی پارٹی ہے ہم کچھ بھی کر لیں گے کبھی ان سے نہیں پر کریں گے سیاست چھوڑ دیں گے خان صاحب کی اپنے رضو دیتا آج تو وہ بھی سارے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ تو مفاد کے لیے ساتھ ملے گئے ہم تو ملک کی بہتری کے لیے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے غریبت کو بچانے کے لیے اس عذاب سے بچانے کے لیے ساتھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں اس چیز پر ساتھ ہوئے ہیں لیکن پرانے موقف آپ لوگوں کے برقرار ہیں تو اس حکومت کو گرانے کے بعد اگین پھر وہی کہ حکومت گرانے کے لیے آپ لوگ ہو گئے ہیں بھائی بھائی پھر اس کے بعد تو چھو اور میں سپائی سر میں سمجھتا ہوں صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں پر یہ یارہ جماعتیں جو ایک ساتھ ہیں پی ڈی ایم میں یہ ساتھ ہی رہیں گی اور سارے فیصلے آگے جا کر اس ملک کی بہتری کے لیے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کیے جائیں گے سر بی بی مریم بی بی پرسو ہی تو جلسے میں کہہ رہی تھی کہ ہم سیازی عریف بھی رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے سر بلکل بلکل لڑیں گے پر ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا جب اس ملک کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ٹیبل پر ہوں گے باقی افغاؤس یہ کوئی ہم نے وعدہ تھوڑی کہ پی بس پارٹی نون لیگ کے خلاف یا نون لیگ پی بس پارٹی کے خلاف نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ دونوں کے اپنے سینئر رانوما ہیں جو ایک دوسرے کے قلاف مختلف پرگرامز میں بیٹھ کر جو پرانے باتیں ہیں اس کی تذکر کرتے ہیں کہ موقف پر اپنے قائم ہے مجھے ایک چھوٹے سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واب تینوں مہمان میرے ساتھی موجود ہیں کوئٹا میں یہ جلسہ ہونے والا ہے ناظرین تیسرا پیلی ایم کا اس پر میں نے بات کرتا ہے ویلکم بیک ونس اگیم جی ایک اور بڑا اہم سوال تھا ناظرین جو اٹھ رہا تھا کہ کراچی جلسے میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیوں نہیں کیا یا ان کو دعوت نہیں دی گئی کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک آ جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی جائے گی ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ ضرور خطاب کریں گے جب میں نے شہرہ رضا صاحبہ سے یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا ذرا یہ سنیے پھر تلال صاحب آتی ہوں آپ کی طرف شہرہ صاحبہ سننا آپ نے کل رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو کراچی میں جلسے سے خطاب کی دعوت ہی نہیں دی گئی اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جی ایش کیو سے کال کے بعد خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بطور سندھ حکومت کے ترجمان آپ کونجوالی خبر کی تذریق کریں گی کل پی ڈی ایم کی پوری گیارہ جماعتیں گیارہ جماعتیں کے لوگوں نے اس بیچ کی ایک تیز بھی فالتو کہلے کہ ستھی چمس کی نہیں کرائی گئی کنجوالی کوئی کی گوھر پر بولے ماری ہم خائوانے چالیس منٹ سے زیادہ بات اتنا تو لوگ خیال ہوتا ہے کہ ہم سب کو کتنی سپیچز ہونی ہے کتنی سپیچز ہونی ہے تلال صاحب پہلے کراچی جلسے سے میاں صاحب کا خطاب آؤ پھر اس پر پیپلز پارٹی کا جو موقع جواب رہا وہ آپ نے سنا اب بلاول بھٹو بھی کوئیٹا جلسے میں شرکت نہیں کریں گے وہ گلگت بلکستان جا رہے اپنی انتخابی مہم کے سنسلے میں پیپلز پارٹی نے ڈیسون کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو میرا خیال ہے اگر آپ سب لوگ اس وہم سے اور اس کوشش سے نکل آئیں کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دراد پڑ جائے گی پی ڈی ایم کوئی مکمزور ہو جائے گی تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا ہر آئے دن کے بعد اور کال کا واقعہ تو خصوصاً کروایا گیا تھا ہمارے اختلاف بڑھانے کے لیے تو یہ اختلاف نہیں پیدا ہوگا بڑے مچور لیڈرز ہیں ادھر یہاں پر کوئی وہ خان صاحب جیسے لیڈر نہیں ہے جو بولنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے اور کرنے سے پہلے بھی کچھ نہیں سوچتے سو فکر نہ کریں باقی جب کسی نے خطاب کرنا ہوگا کیا شیڈول ہے وہ ہماری انٹرنل اپنی ارینجمنٹس ہیں تلان صاحب میری کم علمی کو ذرا درست کیجئے نا سر رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے دعوت ہی نہیں دی دعوت دیتے تو وہ ضرور کتاب کرتے سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو کہایا کہ پی ٹی آئی کا پی ڈی ایم کا انٹرنل ایک پورا ہمارا ایک سسٹم ہے اس میں ہمارا ڈسیجن اس میں ہم سب کچھ کرتے ہیں میاں نواز شریف اپنے موقع پر قائم و دائم کھڑے ہیں میاں نواز شریف کے پیچھے ہماری پوری جماعت قائم و دائم کھڑی ہے سر تلال صاحب ڈسیجن کیا ہے سر لوگوں کو بتا دے نا جی جی بات سل لے نا بات سل لے آپ ایک وعدہ کریں میرے سے کرن کہ آپ کا چینل آن ائر کرے گا میاں نواز شریف کی تقریر میں ابھی دو گھنٹے بات کروا دیتا ہوں بتائیں ابھی سر آپ انہیں بولیں پاکستان آجائے اشتہاری نہ رہے سر مفرور نہ ہو تقریر ہو جائے گی سر میں انٹرویو کرلوں گی جا کے سر ایک منٹ تو مجھے بتائیے کرن کہ یہ سمانے کیوں چلایا تھا احسان اللہ احسان کا انٹرویو مشرف کا انٹرویو کیوں چلاتے رہے وہ اشتہاری نہیں تھا احسان اللہ احسان اشتہاری نہیں تھا عمران خان ڈیڑھ سال اشتہاری رہا ہے جب اس نے پورا پنامہ کی پوری کمپین چلائی ہے آپ نے ایک ایک منٹ کے اس کے جلسے دکھائے ہیں سپریم کورٹ جانا لانا دکھائے ہیں پریس ٹاکھ دکھائی ہے سر کریکشن کر دوں آپ کی احسان اللہ احسان کا انٹرویو نہیں چلایا ایسا سمانے نہیں نہیں احسان اللہ احسان کا چلایا ہے میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے احسان اللہ احسان کی کلپنگ چلائیں گے اپنے پورے کیا کہتے خبروں میں اور اپنے پروگرامز میں آپ نے مشرف کا چلایا آپ نے عمران خان کا چلایا سر فوٹیج کلپنگ یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں سر اور انٹرویو ایک الگ چیز ہوتی ہے سر سکران عمران خان ڈیڑھ سال اشتہاری رہا ڈیڑھ سال پی ٹی وی کیس پہ آپ اس کو دکھا دی رہے ہیں سر فوٹیج تو نواز شریف صاحب کی بھی چل رہی ہے سر پروگرامز میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے سر میڈیا میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اتنا سچ دکھا سکے اور وہ سچ صرف نواز شریف بول سکتا ہے اور بول رہا ہے سر کوئٹہ میں آرے خطاب کرنے نہیں آرے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی انٹرنل ہماری اپنی ارینجمنٹس ہے پوری گیارہ جماعتیں آپ کو کوئٹہ میں بھی کٹھی لگ رہے ہیں سر سادہ سا فارمولا ہے سر پیمرہ نے پابندی لگائی ہے آپ چلے جائیں کوٹ میں اس پیمرہ کے خلاف پیمرہ کیس ڈیسیجن کے خلاف سر میں اس پیمرہ کو اس نیب کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ دھونس ناندلی ہے یہ تو عرشد ملک سے بھی فیصلے کروا لیتے ہیں یہ تو آئی جی کو بھی اگواہ کر کے پرچہ درج کروا لیتے ہیں تو ان سے پیمرہ سے نوٹس نکلوانا کون سی بات ہے مشرف پہ کیوں نہیں نکالا تھا عمران خان پہ کیوں نہیں نکالا تھا جب اشتیاری تھا احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیسے چلتا رہا باقی چینلز پہ بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں یعنی صرف نماز شریف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کس طرح کریں گے آپ ٹی وی نہیں دکھائے گا تو سوشل میڈیا لوگ زیادہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم تو شکر گزار ہیں جس نے ایک دفعہ تقریب دیکھنی ہوتی ہے وہ چھے دفعہ دیکھتے ہیں اگر ٹی وی چینلز نہیں دکھاتے ان کا انٹرویو تو اس وجہ سے کراچین منو نے جلسہ نہیں کیا تو گزراوالا میں کیوں کیا سر تو آپ میرے سے سوال لانا کریں آپ بوجھ نہیں نہ اٹھا سکتی ان کی بات کا میں آپ کو کہوں گا کیا میہ نواز شریف کی دو لائنیں سنا دیں کون کو اچھا سر احسان کر دیں آپ کے حکومت میں آپ کے حکومت میں سر الطاف حسین صاحب کبی پر ان کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے ان کا کتاب بھی نہیں چل سکتا تھا ان کی بات بھی نہیں ہو سکتی تھی وہ صحیح تھا غلط تھا جو الطاف حسین کے بارے میں آپ کمپیرزن نہیں کر سکتی باقی لوگوں کے ساتھ یہ بڑا غلط کمپیرزن ہے یہ بڑی ہے آپ کی یہ کوشش نہ کریں نواز شریف کا کمپیرزن پاکستان کے کسی اور لیڈر سے اور اس طرح کے لوگوں سے اور بات سنیں وہ تین دفعہ کا پرائم منسٹر ہے وہ مقبول ترین آدمی ہے اور وہ الفاظ کا استعمال بڑے دھیان سے کرتا ہے وہ بڑا صبر و تحمل والا ہے اس نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہے پاکستان کے لیے کیا ہے میں جانتا ہوں کہ میڈیا اس کے ناریٹیو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں مجھے پتا ہے آپ سارے لوگ مجبور ہیں آپ مجبور ہیں آپ نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ اتنا بڑا سچ نہیں جو اس نے کہا تھا وہی پھر کراچی میں ہوا یہ واقعہ ہوا کے نہیں ہوا سٹیٹ ویدن سٹیٹ والی بات ہوئی کے نہیں ہوئی آئی جی کو اٹھایا گیا کے نہیں اٹھایا گیا آئی جی لوگ چھٹیوں پہ گئے لوگوں نے احتجاج کیا کے نہیں کیا یہ نواز شریف نے زبان دی ہے لوگوں کو سر ہم پر دردیا آپ نے یہ بتائیے شہباز شریف اس بیانیاں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے وہ بالکل نواز شریف کے پیچھے کھڑے اگر وہ بوجھ نہ اٹھاتے تو آج اندر نہ ہوتے آج سی ایم پنجاب یا وزیر آزم ہوتے وہ اپنے بھائی کے پیچھے کھڑا ہے سر اللہ کی بڑی مہربانی مریم بی بی پر تو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے علاوہ مریم نواز شریف صاحب کے بیانیے کا کوئی بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا دیکھئے جماعت پیچھے کھڑی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو لیکن یہ کہہ دینا کہ باقی پیچھے نہیں ہے باقی پوری جماعت کھڑی ہے اللہ کی مہربانی سے اور جماعت کو اسے بھی آگے 22 کروڑ لوگوں میں سے مجورٹی کھڑی ہے یہ تو ابھی آپ کا سروے بھی آیا تھا نا جی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مجورٹی اور پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جو نواز شریف کہہ رہا ہے سیول سپرمیسی ہونی چاہیے 79 پرشنٹ لوگوں نے سر ان کے بیانیے کو مسترد کیا تھا ان کے بیانیے کو مسترد کیا تھا جو نواز شریف صاحب میں بات کی تھی نہیں سر میں آپ کو بتا رہی ہوں سروے کے رپورٹ یہ تھی آپ سروے دوبارہ کھول لیں سر سر آپ دوبارہ دوبارہ سروے دیکھے گا نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لوگوں نے مسترد کیا ہے سر سوال تھا کہ سیول سپرمیسی اور سیاسی جماعتوں کو کیا یہ حکومت چلانی چاہیے نواز شریف صاحب کے جو 31 پرشنٹ تھے ان کے حامی تھے اس بات پر جو ان کو اداروں کو تنقید کر رہے تھے باقی جتنا بھی طبقہ تھا انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا تھا سر اداروں پر جو نواز شریف صاحب بات کر رہا تھا میرا خیالہ ذرا غور سے پڑھ لیں سروے 24 پرشنٹ وہ تھے جس میں ملا جولا تھا اور اس کے بعد 51 پرشنٹ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا سیول سپرمیسی ہونی چاہیے سیاستدان کو ملک چلانا چاہیے وہ بھی سوال تکا دے قوم کو ٹھیک ہے بلکل سر یہ میں نے پروگرام میں دکھایا تھا لیکن جو میں بات کر رہی ہوں میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ سروے اسی طرح سے تھا اداروں کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی اس کے لیے پاکستانی عوام نے ان کے بیان کو مصرط کیا تھا سر آپ آپ ایک میر بانی کریں اپنا کسی دن یہ اپنا مائیک اور اپنا کیمرہ لے جائیں کسی گلی محلے میں اگر کوئی سو میں سے نوے پرسنڈ لوگ یہ نہ کہیں کہ جو نواز شریف کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے تو وہ جو مرضی مجھے سزا دے دیجئے گا کیا بات کرتی ہیں یہ سچ ہے تسلیم کر لیں مان لیں آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں آئیں پاکستان ایسے آگے نہیں پڑھے گا ستر سال سے ہم نے قانون آئین کو نہیں مانا اور پاکستان بھی آگے نہیں پڑھا تلال صاحب تیمور صاحب بیٹھے ہوئے میرا بالکل وقت ختم ہو رہا ہے تیمور صاحب لاسٹ کومنٹ آپ کا لینا چاہوں گی سر جو تلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈیسائیڈ چیزیں ہیں تو سر وہ ڈیسائیڈ چیزیں ذرا بتا دیں عوام کو بتا دیں تاکہ کنفیوجن ختم ہو جائے جان عواز شریف صاحب بات کریں گے وہ بلاول صاحب بات نہیں کریں گے کیا ایسا ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہے یہ یارہ پارٹوں کا اتحاد ہے یہ پی ٹی ای ٹائپ کوئی ٹانگا پارٹی تو ہے نہیں کہ چار لوگ آ کے اور بات پوری کرنے زہری بات ہے کہیں پر عاصف زدادی صاحب سپیچ کریں گے کہیں پر نواز شریف سپیچ کریں گے کہیں پر چیمن بلاول خود کرے گا کہیں پر مریم نواز صاحبہ کریں گے ہر جلسے پر پی ڈی ایم بیٹھ کے مولانا صاحب کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے کون ان کے سپیکرز ہیں کس کو وہ لانا چاہتا ہے انشاءاللہ بڑے اچھے طرح سے ہمارا پی ڈی ایم کا سسٹم چل رہا ہے الحمدلہ یہ جو گریوی اور گھٹی ان گریوے لوگوں نے کی تھی کل اس کے ساتھ تو ہم اور زیادہ یقجیتہ اور مضبط ہو گئے ہیں ہمارا اور ایک دوسرے میں ٹرسٹ پڑ گیا ہے اور پہلے سے بھی بہت بہتر سیچویشن انشاءاللہ دس پی ڈی ایم کا جو ہے دوستی will last انشاءاللہ طلال صاحب طلال صاحب لاشٹ میں سر آپ کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں سر میری پاس بلکل پورفیکٹلی میرے پاس یہ ڈیجٹس بھی آگئے ہیں سر اے پی سی میں جو نواز شریف صاحب کا بیانیاں تھا 33 پرسنٹ ایسے لوگ تھے جو ان کے بیانیاں کو مان رہے تھے 49 فیصد لوگوں نے یک سر مسترد کیا تھا اور باقی جتنے فیصد لوگ تھے ان کی جانب سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس معاملے سے انہیں دوری رکھا جائے یعنی یک سر لوگوں نے ان کے بیانیوں کو سر مسترد کیا تھا ایک بار پھر آپ خود بھی گیلپ کی رپورٹ دیکھ لی جگہاں بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا مجھتے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ ملاقات ہو گیا آپ سے کل اللہ حانے کے بعد